ایک قوم ہے پشتون ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچ ہو اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قوم ہیں وہ سب ہوں سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں اس کے لئے آپ جانے نچابر کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سیڈن میں ہوئی پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دور رہی ہے اور انتہائی انتہائی سبر کے ساتھ وہ اپنے پرمن اتجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس قبی حرکت کی مضمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے آج قومی اسلامی کا بھی اجلاس وہاں پر بلائیا ہے جوائنٹ جو پارلمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بحرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں وگر نہ پوری ملت اسلامیاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی اور کسی کو یہ کسی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل تو میرے بزرگوں اور میرے نوجوانٹ ساتھیوں میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کرنے چاہتا ہوں مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے دھائی سو کلومیٹر کا سمر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اب بتائیے میں اپنی بیس سا بے خبری کی معذر چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہتر سال گزر گیا چلو پہتر سال نہ سہی پچھلے پندرہ بیس پچیس تیس سال میں یہ پل بننا چاہیے تھا تاکہ دھائی سو کلومیٹر جو کوئی میرا خیال کم سے کم پانچ گھنٹے کی مسابت ہوگی پٹرول خرچ ہوتا ہوگا پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دھیائیوں میں جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں اور پھر وقت وقت تو انگریزی کا وہ محابرہ ہے کہ time is money وقت جو ہے وہ دولت ہے اگر وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو آپ سو نہ بنا سکتے ہیں تو یہ دھائی سو کلومیٹر کا جو فاصلہ اگر یہ پل بن جائے تو صرف ایک کلومیٹر رہ جاتا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیکے دار کو یہ دیں وہ چوبیس گھنٹے کام کرے انہوں نے کہا کہ تین سال میں بنے گا میں نے کہا نہیں ایک سال میں بننا چاہیے اور اس کے لیے وفا کی حکومت پوری مابنت کے لیے تیار ہوگی میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی آپ ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشابت میں رہوں گا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیک ادار لے کے آئیں گے جو چوبیس گھنٹے کام کر کے یہ تین سال کے بجائے ایک سال میں اس کو مکمل کرے گا تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا